اسلام علیکم پیارے بھائیو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ اوبر کے اوپر ہم کس طریقے سے رائیڈز لیں اپنی مرضی کی اور کینسل بھی کریں مگر ہمارا جو کمپلیشن ریٹ ہے وہ ڈاؤن نہ ہو کیونکہ اوبر کی پالیسی میں ہے کہ ستر پچھتر فیصد اسی فیصد آپ کا کمپلیشن ریٹ ہونے چاہیے مطلب ڈیفرنٹ کٹاگری میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ کمپلیشن ریٹ دیا گیا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتا جلو کہ کمپلیشن ریٹ وہ ہے جو رائیڈز ہم مکمل کرتے ہیں اکسپٹ کرنے کے بعد جو مکمل کرتے ہیں وہ کمپلیشن ریٹ کہلاتی ہے اور اسے کمپلیشن ریٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے فار اگزمپل دس رائیڈے نے کوئی ایکسپٹ کی ہیں ان میں سے سات آپ نے پوری کی ہیں تین جو ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ نے کینسل کر دی دو کسٹمر نے بھی اگر کینسل کر دی ہیں تو وہ بھی آپ کے خاتے میں ڈلنی ہیں آپ کا کمپلیشن ریڈیو ہے وہ ستر فیصد ہوگا دس پہ اگر آپ سات رائیڈز میں کمپل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو کوکے ویلز میں عبداللہ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہوئی ہے ان سے اچھے طریقے سے میں ب ویڈیو یہ تھی کہ آپ لاہور شہر سے باہر نہ جائیں شادرہ نہ جائیں اور اندرون میں نہ جائیں تو مجھے بہت سے بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا فیس بک پہ اور مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ایسا اگر طریقہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کسٹمر نے اگر رائیڈ ڈال دی ہے تو اگر اگر اسے کینسل کر دیتے ہیں شادرہ جانا ہے اس نے کیا اندرون جانا ہے تو وہ تو مارا کمپلیشن ریڈ جو اور ڈاؤن ہوگا اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے تو اس کا بائی جن طری اگر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسٹمر کو میسج کرنا ہے اوبر ان باکس میں سے اوبر کی اپلیکیشن میں سے جو کسٹمر کو میسج کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے بنائے میں اس میں سے آپ نے میسج کرنا ہے اور کسٹمر سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے کسٹمر آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے شادرہ جانا ہے یا اس نے سندر جانا ہے انڈسٹریل اسٹیڈ مانگا جانا ہے رائیمنٹ جانا ہے بڑے بڑے جاہل لوگ ہیں کسور کی شیخ اپورا کی گجناوالا فیصلہ باد ایرپورٹ کی رائیڈز مجھے بھی آئیم ہی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں آپ وہاں پر جانا نہیں جاتے کیونکہ وہاں سے نہ تو رائیڈ ملنی ہے اور اوپر سے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے جب آپ کو کسٹمر ریپلائی کرتا ہے کہ میں نے فلان جگہ پر جانا ہے اور آپ وہاں پر نہیں جانا چاہتے تو آپ کینسل آپشن کے جو وہ تین لائنیں ہیں مینیو کی پروفائل میں کسٹمر کے وہاں پر جاتے ہیں کینسل کرنے کے لیے رائیڈ تو چوتھے یا پانچویں نمبر پر ایک آپشن آتا ہے نوٹ سیف ٹو پک اپ آپ نے اس کو دبا دینا ہے اس کو دبانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو وہ رائیڈ ہے وہ ٹوٹل سسٹم میں سے ہی ڈلیٹ ہو جائے گی مطلب نہ تو وہ آپ کے ٹرپ کی ڈیٹیل میں شو کرے گی نہ وہ اوبر فیڈ میں شو کرے گی نہ اس سے آپ کا کمپلییشن ریٹ جو وہ ڈاؤن ہوگا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کسٹمر کو میسج کیا اور کسٹمر نے اگر آپ کو ریپلائی نہیں کیا تو آپ اگر وہ نوٹ سیف ٹو پک اپ پہ بھی جا کے اس کو کینسل کریں گے تو بھی وہ آپ کے خاتے میں پڑ جائے گی کسٹمر کا ریپلائی کرنا مست ہے اب آپ فون کر لیتے ہیں یہ کسٹمر ہی آپ کو فون کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ کسٹمر آپ کو فون کر کے بتاتا ہے جی پک اپ لوکیشن پہ آ جائیں یہ آپ کو بتاتا ہے فلانا ہاؤس نمبر ہے فلانی پان کی دکان ہے فلانی گلی ہے تو آپ نے اس کو بڑا پیار سے صرف یہ کہنا ہے کہ سر آپ مجھے ایک چھوٹے سے میسج میں اس کا گھر نمبر جو ہے وہ پوچھ لیں گلی نمبر پوچھ لیں کہ مجھے آپ یہ میسج جو ہے وہ سینڈ کر دیں اوبر میں سے کال کاٹتے سارا آپ کا کام ہے کہ آپ نے فورا میسج کر دینا ہے کسٹمر کو آپ نے کسٹمر کو میسج یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے کسٹمر کو فون پر بتانے کو کہا ہے وہ آپ نے کسٹمر کو فوری طور پر میسج اوبر کی اپلیکیشن میں سے کر دینا ہے کہ گھر نمبر پوچھا اگر آپ نے جو گھر نمبر پوچھ لینا ہے کہ بھائی مجھے یہ گھر نمبر بتا دیں کہ آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کسٹمر آپ کو وہاں پر ریپلائی آئے گا اور آپ نے اگر نہیں جانا اس ہیریے میں تو آپ اس رائٹ کو جو ہے وہ کینسل کریں گے نوٹ سیف ٹو پک اپ میں سے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے مکمل سسٹم میں سے ہی ڈلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے آپ کا کمپلیشن ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا اب ایک اور چیز ہے یہاں پر کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ یہ رائٹ کہیں مجھے دوبارہ نہ آجائے وہاں پر کھڑے ہوئے رائٹ دوبارہ نہ آجائے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسٹمر کی آپ نے جب پروفائل میں سے رائٹ کینسل کرنے لگنی ہے تو وہ تین نکتے ایک اور ہوتے ہیں جس سے جا کر آپ کسٹمر کی وہ دیکھ سکتے ہیں ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کسٹمر کی ریٹنگ ہے فور پوائنٹ سیکس ٹو، فور پوائنٹ ٹو، فور پوائنٹ ٹو جو بھی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے نوٹ سیف پک اپ میں سے رائیڈ کینسل کرنی ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی وقت دوبارہ ایک دو تین منٹ کے اندر سیم ایریے میں سیم جگہ پہ کھڑے آپ کو اس آدمی کی رائیڈ آتی ہے تو وہ آپ رائیڈ ایکسپٹ ہی نہ کریں اوبر کے اندر کسی قسم کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے جی کہ اگر آپ نے رائیڈ ایکسپٹ نہ کی تو آپ کا کوئی رائیڈ نہیں آئیں گی یا کمپلیشن ریٹ کم ہوگا ایکسپٹ کرنے کا صرف یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں رائیڈ دیر سے آئیں گی اور اگر رائیڈ بہت زیادہ ہیں تو اوبر کا اتنا کوئی گھٹیا سسٹم ہے کہ آپ کو رائیڈ سات کلومیٹر آٹھ کلومیٹر بارہ کلومیٹر بیس کلومیٹر دور سے رائیڈ ہی دینا شروع کر دے گا اس کا طریقہ گر یہ ہے پانچ چھ منٹ کے لیے آف لائن ہو جائے تو پھر دوبارہ آپ کو رائیڈ ہوئے وہ نارمل ہو جائیں گی دو کلومیٹر تین کلومیٹر چار کلومیٹر کے اندر سے اور میری بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو رائیڈ آپ کو آتی ہے چار ساڑھے چار کلومیٹر کے اوپر وہ آپ رائیڈ ویسی نہ پک کیا کریں یار فیول مہنگ ہے مینٹیننس مہنگی ہے اوبر بلوں کو کوئی سسٹم نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیزوں کے ساتھ اوبر کی ایک اور بہت ہی اہم چیز مجھے پتا چلی ہے انتہائی اہم جو آج شام تک انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی باقی بھی تو چار ملکوں میں رابطہ کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ذریعے انٹرویوز کروائے ہیں اوبر ڈرائیورز کے تو آپ کو بہت ساری اندر کی پچھیری ہیں ہمیں بتا چلے گی کہ اوبر کے کیا معاملات ہے میں انشاءاللہ کل وہ ویڈیو جو ہے وہ منگل کو ٹیوزڈے والے دن وہ اپلوڈ کروں گا آپ تمام بھائیوں کا شکریہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ٹھیک لگے اور آپ اپنے کسی اوبر کے ڈرائیور کو بھائی کو یہ ویڈیو بتانا چاہے تو میں آپ کو کتن نہیں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں نہیں کر رہے ہیں آپ شیئر آپ اپنے زبان نہیں اپنے طریقے سے اکر بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بتا دیں یہ پبلیس ویڈیاں ہوتی ہیں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں فلانا ٹپ کانا کچھ بھی نہیں آسا ہوتا ہاں کمنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے لنک میں جا کر مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا کیوں نہیں کیونکہ مجھے بھی اس کام کے اندر دو سال ہو گئے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم